دوستو آج کا مارا یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لیے خاص ہے جو سی اے 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 این ارسی اور این پی آر کا ویروت کرتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھو یا فریسائی کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی سرکار کو جھکانے کا ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں جس کے آگے بھارت کی سرکار کو جھکنا ہی پڑے گا اور اس انرسی کو واپس لینا ہی ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو یہیں بھی بتائیں گے کہ آپ کو انپی آر کا ویروت کیسے کرنا ہے تو دوستو اگر آپ سی اے اے اور انرسی کے ویروت میں ہو تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہیں ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے سی اے اے اور انرسی کے ویروت میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا سیاہین باغ کر کے دیکھ لیا ریلی جلوس کر کے دیکھ لیا جگہ جگہ ویروت پردرسن کر کے بھی دیکھ لیا مگر یہ سرکار ہمیں اندیکھا کر رہی ہے اور ہمارے ویروت کا موڈی سرکار پر کچھ بھی حصر نہیں ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیاہین باغ میں بیٹھ کر ہی آپ موڈی سرکار کو جھکا دے ہوگے تو آپ غلط سوچ رہے ہو اس سرکار کے بھروسے چاہے آپ سالوں تک بیٹھے رہیے آپ کی کوئی بھی سنائی نہیں کرنے والا ہے دوستو یاد رکھیں جب تک اس سرکار پر اچھی طرح سے دباؤ نہیں بنے گا تب تک یہاں سرکار آپ کی کوئی بھی سنائی نہیں کرنے والی ہے ہم کو ریلی جلوس آندولن دھرنا پردشن کے ساتھ ساتھ ایک اور آندولن کرنا ہوگا جس کا نام ہوگا دھن واپسی آندولن اور اگر ہم سب یہ آندولن مل کر ایک ساتھ کریں گے تو ایک ہی دن میں یہاں سرکار جھکنے پر مضبور ہو جائے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دھن واپسی آندولن ہے کیا اور یہاں کیسے ہوگا دوستو آج انڈیا میں تقریباً 30 کروڑ کی مسلم آبادی ہے جن میں سے لگ بھگ 20 کروڑ مسلمانوں کے بینک میں اکاؤنٹ ہیں اگر آج تمام مسلمان اپنے بینک خاتے سے صرف ایک ایک ہزار روپے بھی نکال لے تو ہم بھارت کے بینکوں سے تقریباً 20 ہزار کروڑ روپے ایک ساتھ نکال سکتے ہیں اور بھارت کی فند وفستہ کو گر بڑا سکتے ہیں اس سے بھارت کی سرکار دواو میں آ جائے گی اور ہمارے مددوں پر راجی ہونے کے لیے وہ مضبور ہو جائے گی اور دوستو جب تک یہ سرکار جھکتی نہیں ہے تب تک تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بینک خاتوں میں سے اپنے سارے روپے جو تقریباً 50 لاکھ روپے ہیں ان کو واپس لے لے ہمارا یہ دھن واپسی آندولن بھارت کی ارث وفستہ کو پوری طرح سے بگاڑ سکتا ہے یاد رکھیں بھارت کی ارث وفستہ تو پہلے سے ہی گڑ بڑائی ہوئی ہے ویجے مالیا نیرو موڈی جیسے لوگ پہلے سے ہی 3 لاکھ روپے لے کر بھاگ چکے ہیں جس سے انڈیا کی سرکار پہلے سے ہی گھاٹے میں چل رہی ہے اور اس خراب حالات میں اگر سارے مسلمان بھی اپنا پیسہ نکال لیں تو ریجرور بینک بھی گھاٹے میں چلا جائے گا جس کا دباؤ پوری طرح سے بھارت کی سرکار پر ہی آئے گا اور پھر اس سرکار کو ہماری سننی ہی پڑے گی اور ہماری مددوں کو ماننا ہی پڑے گا دوستو ہینری پھورڈ نے کہا ہے جس دن عام جنتہ کو پتا چل جائے گا کہ اگلے دن ارتوستہ یعنی جی ڈی پی کیسی جا رہی ہے تو پھر ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا اس طرح سے اس سرکار کو جھکانے کا اس سے بہتر طریقہ اور آندولن کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے دوستو ایک مارستہ کا مارے بینک خاتے میں صرف پندرہ سو روپے ہی ہونے چاہیے باقی سارے پیسوں کو نکال لیں اس سے بہتر اور کوئی بھی راستہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک بہتی سوٹیبل اور تیز ربطار آندولن کا طریقہ ہے جس سے کندر میں بیرازبان بھگوہ سرکار کی نیم تکھل جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں این پی آر کی جو ایک مارستہ پورے دیس میں لاغو ہونے والا ہے جس کے تحت آپ کے گھر میں کچھ عدکاری آنے والے ہیں آپ کے بارے میں پوری جانکاری لینے کے لیے تو آپ کو اس این پی آر کا ویروت کیسے کرنا ہے یعنی کہ آپ کو اس این پی آر کا وائک آؤٹ کیسے کرنا ہے دوستو اس این پی آر کا ویروت کرنے کے لیے آپ ان دس باتوں کا خاص دیان رکھیں نمبر ایک دوستو سب سے پہلے آپ اپنے محلے میں اس بات کی ایک میٹنگ کریں جس میں پڑھے لکھے نوجوان اسٹوڈینٹس ڈوکٹرز اور خاص طور پر وکی لوگ سامل ہوں نمبر دو ہر محلے کے رہنے والے سمجھدار لوگ اس این پی آر کی جانکاری لینے آنے والے ادھکاریوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہیں نمبر تین ہر انسان اپنے پڑھوشیوں کے موبائل نمبر اپنے پاس رکھے اور اپنے گھروں میں بھی ایک لسٹ بنا کر رکھے نمبر چیار جب این پی آر کی جانکاری لینے والے ادھکاری جانکاری لینے کے لیے آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اکیلے میں بلکل بھی بات نہ کریں نمبر پانچ جب آپ کے گھر این پی آر کی جانکاری لینے ادھکاری آ جائیں تو آپ اپنے پڑھوشیوں کو بلالیں جن پڑھوشیوں کے موبائل نمبر کی لسٹ تیار کی تھی آپ ان سب کو بلالیں نمبر چھے محلے کے لوگ مرد عورت بچے بوڑے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں یعنی کہ آپ مانو سر گھلا بنا کر کھڑے ہو جائیں نمبر سات سب کے سب خاموش کھڑے ہو جائیں آنے والے ادھکاریوں سے بتمیجی نہ کریں اور نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی ہو اللہ کریں نمبر آٹ جب سبی لوگ اکٹھا ہو جائیں تو سب ایک ساتھ کہیں کہ ہم موجودہ این پیار میں حصہ نہیں لیں گے نہ جبانی میں اور نہ ہی لکھت میں نمبر نو جو آپ کے گھر ادھکاری آئے ہیں آپ سب ان سے ایک ساتھ میں کہیں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں ہم آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری نہیں دینے والے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی ادھکاری آپ کو جانکاری دینے کے لیے مضبور نہیں کر سکتا ہے اور نمبر دس اپنے مانو سرخلا کو آپ تب تک نہ توڑیں جب تک کہ وہ آپ کے محلے سے باہر نہیں نکل جاتے ہیں اس طرح سے دوستو آپ اس این پیار کا بھی ورود کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو جانکاری اچھے لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے آگے اپنے دوستوں میں سر ضرور کر دیں آپ کا بہت بہت سکریہ